تو دوستو آج مئی کی 21 تاریخ ہے اور ٹیمپریچر وہی لگ بھگ 40 ڈگری کے آس پاس ہے آج یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پارٹ 2 ہے اسی سیم ویڈیو کا جو میں نے 17 مئی کو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کچھ ایک ایسے پلانٹس کے بارے میں جنہیں آپ چھوٹے پورٹس میں اپنے گارڈن میں گرو کر سکتے ہیں جیسے کی میں نے بتایا تھا کہ آج کل سپیس کی کمی ہے سبی کے پاس تو کم جگہ میں زیادہ پودے آپ گرو کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے گرو کی جائیں گے اگر آپ چھوٹ چھوٹے پورٹس کا چار سے آٹھ ہنچ کے جو پورٹ ہیں وہ یوز کیجئے گا تو اس کے لئے جو پرفیکٹ پلانٹس ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں ان ویڈیوز میں جن دوستوں نے وہ پارٹ 1 نہیں دیکھا اس کے لئے میں جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے وہ پارٹ 1 دیکھ لی جئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو کچھ ایک اور ایسے ہی سندر سندر پلانٹس اس ویڈیو میں جو سب سے پہلا پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھی یہ ہے موریہ پینیکولاٹا کا پلانٹ اس کو ٹیبل کامنی بھی بولتے ہیں یہ بلکل ایک بونزائی کی طرح گرو ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے اس پلانٹ کو میں نے ایک بہت چھوٹے سے پورٹ میں گرو کیا تھا لاست year یہ جو پلانٹ ہے یہ خود با خود ایک چھوٹے سے ٹری کی جو شیپ ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے اس کو آپ جو پلیس کیجئے گا وہ میڈیم سن لائٹ جہاں پر گرمی کی آدھے دن کی جو دھوپ ہے اور سردی کی پورے دن کی جو دھوپ ہے وہ ملے ان پلانٹس کو پانی روٹین میں تھوڑا کم چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ آور وارٹرنگ ان پلانٹس کو پسند نہیں رہتی آپ ویڈرینڈ سویل دیجئے اور گرمی میں اپنی جو یہ گروت ہے وہ ریگولر کرتا ہے لیکن سردی میں دورمینسی میں چلا جاتا ہے یہ والا پلانٹ میں نے جو اسے گرو کیا ہے یہ جو پکشیوں کو پانی دینے والا جو پورٹ رہتا ہے اس کے اندر گرو کیا ہے آپ اس کو ایزلی جو چار سے لیکر آٹھ ہنچ کے پورٹ میں ایزلی گرو کر سکتے ہیں اور بہت لمبے سمجھ تک یا کہہ سکتا ہوں کی لائف ٹائم تک اس کی روٹ پروننگ کر کے اس کو ایزلی اس پورٹ میں رکھ سکتے ہیں جو روٹ پروننگ کا صحیح ٹائم رہے گا وہ مونسون کا ہی رہے گا پھر دوسرا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے بیگونیا کا پلانٹ بیگونیا کا پلانٹ بھی ایک پرمننٹ فلارنگ پلانٹ ہے اور اس میں بہت سی ورائٹیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی نرسز پر بیگونیا میں اگر آپ بہت کلرفل فالیج چاہتے تو آپ ریکس بیگونیا کی جو ورائٹیز ہیں وہ گروہ کیجئے وہ ورائٹیز انڈور بھی سروائیو کرتی ہیں اور بلکل جیسے آپ کروٹون کے یا کولیس کے کلرز دیکھتے ہیں سیم اسی طرح کے اس کے اندر آپ کو ملٹی کلر کی جو لیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی ان پلانٹس کو ونٹر کی پورے دن کی اور گرمی کی بہت کم دیر کی جو دھوپ ہے وہ پسند رہتی ہے گرمی میں انہیں آپ صرف ایک سے دو گھنٹے کی دھوپ دیجئے بہت زیادہ پانی ان پلانٹس کو پسند نہیں رہتا ان کو آپ چھوٹے پورٹس میں گروہ کیجئے کیونکہ یہ ایک سکولنٹ ٹائپ کے پلانٹس ہیں ان کی جو سٹیمز ہیں ان کے اندر پانی سٹور رہتا ہے اس لئے آپ ان کو پانی تبی دیجئے جب تھوڑی سی اوپر سے جو مٹی ہے گملے کی آپ کو ڈرائی دیکھیں پھر اگلا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے یوفوربیا ملی کا پلانٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یوفوربیا ملی کی یہ دواف والی ورائٹی ہے اس کے اگر آپ لیوز کا سائز دیکھیں گے وہ چھوٹا ہے حالانکہ فلارس کا سائز بھی چھوٹا رہے گا لیکن اس پلانٹ میں جو خاص بات ہے یہ پورا سال ایک فلارنگ کرنے والا پلانٹ ہے بہت سے کوشنز آتے ہیں کہ پورا سال فلارنگ کرنے والا پلانٹ آئیے تو یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو سردی کرمی بلکل بارہ مہینے آپ کو جو فلارس جو ہے وہ دیتا رہے گا اس پلانٹ کی جو خاص بات ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمپیکٹ پلانٹ ہے یہ بہت زیادہ فیلاو نہیں لیتا دوسرے جو بڑی والی ورائٹی آتی ہے یوفوربیا کی اس طرح سے اس کو آپ آٹھ ہنچ کے پورٹ میں لگا دیجئے اور لگ بگ تین سے چار سال آپ کو ریپورٹ کرنے کی بھی جرورت نہیں پڑے گی پانی روٹین میں بہت کم چاہیے ہوتا ہے اس پلانٹ کو اور جو خاص بات ہے اس پلانٹ کی یہ فل سن سے میڈیم سن دونوں طرح سے بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے چاہاں آپ اسے پوری دھوپ میں لگا دیجئے یا پھر اسے صبح کی دھوپ دیجئے دونوں طرح سے بہت اچھے سے فلارنگ ریڈیوز کرتا رہتا ہے پھر اگلا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے لیپسٹک ایگلونیما کا پلانٹ اس کو ریڈ ایگلونیما بھی بولتے ہیں یہ ایک انڈور پلانٹ ہے اس کو آپ انڈور گروہ کیجئے یا پھر ایسی بالکنیز میں گروہ کیجئے جہاں پر صبح صبح کی دھوپ آئے کم دیر کی دھوپ ملتی ہو ان پلانٹس کی جو خاص بات ہے ان پلانٹس کو بہت بڑے اگر آپ پورٹ میں لگائیں گے تو ان کو روٹ روٹ کی پرابلم ہوگی ان پلانٹس کو آپ ہمیشہ لاتا نسی سے چھوٹے پورٹ میں ہی گروہ کیجئے یہ دیکھئے میں نے اس پلانٹ کو جو گروہ کیا ہے یہ آٹھ ہنچ کے کلے پورٹ میں گروہ کیا ہے اور لگ بگ تین سال دو سے تین سال اس آٹھ ہنچ کے پورٹ کے اندر اس کو پورٹ فل کرنے میں لگ جائیں گے بہت جلدی آپ کو ریپورٹنگ کی جورت نہیں پڑے گی ان پلانٹس کو یہ جو پلانٹس ہیں ان کو گروپ میں رہنا پسند ہے یہ ایک ساتھ اگر گروپ میں رہتے ہیں تو بہت اچھے سے سروائیب کرتے ہیں اور گروہ بھی کرتے ہیں ان کو جب بلکل اوپر سے سوائل کا سرفس ڈرائی دیکھیں بلکل مٹی ڈرائی دیکھیں تب ہی پانی دیجئے روٹین میں بہت جدہ پانی ان پلانٹس کو پسند نہیں رہتا پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے دیکھئے یوکا کا پلانٹ یوکا کے پلانٹ میں بھی جو خاص بات ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ کمپیکٹ شیپ میں ہی گروہ کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ سلو گروئنگ پلانٹ ہے دوسرا اس پلانٹ کو بلکل بھی کیر کی جروت نہیں ہے اس کو آپ لاکر کسی بھی جگہ پر لگا دیے چاہے وہاں پر کم دیر کی دھوپائے یا پھر پورے دن کی دھوپائے دونوں جگہ پر اچھے سے گروہ کرتا ہے بہت بڑے پورٹ کی اس پلانٹ کو جروت نہیں رہتی اس کو آپ آٹھ ہنچ کے پورٹ میں لگا دیجئے یہ جو آپ میرا جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں لگ بھک آٹھ ہنچ کے پورٹ میں لگا ہوا ہے اور پچھلے دو سال سے سیم اسی پورٹ میں کنٹینیو گروہ کر رہا ہے ان پلانٹس کو بہت زیادہ روٹین میں پانی کی جروت بھی نہیں رہتی ان پلانٹس کو جب بلکل مٹی ڈرائی دیکھے اوپر سے تبھی پانی دیجئے ریپورٹنگ آپ ان پلانٹس کی لگ بھک تین سے چار سال میں ایک بار کیجئے وہ بھی سفیشنٹ رہے گی تو جن کے پاس کم ٹائم رہتا ہے ان کے لیے یہ پرفیکٹ پلانٹ ہے ان گارڈنرز کے لیے پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے دیکھئے باغنویلیا کا پلانٹ باغنویلیا کا ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو روٹ باؤنڈ ہو کر چلنا بہت جدہ پسند ہے اس کو اگر آپ بہت بڑے پورٹ میں گروہ کریں گے تو اس کی جو فلارنگ کپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی جب تک اس کی اچھے سے روٹ باؤنڈ نہیں ہوتی تب تک یہ بہت اچھی فلارنگ پروڈیوس نہیں کرتا اگر آپ نرسز پر بھی گوھر کریں گے تو آپ کو جو باغنویلیا کے سبھی پلانٹ ہیں وہ بہت چھوٹے پورٹ میں لگے ہوئے دکھائی دیں گے اس کا مین ریزن یہی رہتا ہے کہ ان پلانٹ کو روٹ باؤنڈ رہنا پسند رہتا ہے اس لئے آپ جب بھی باغنویلیا کا پلانٹ لاکر گروہ کیجئے ان کو چھوٹے پورٹ میں گروہ کیجئے گرمی کی ان پلانٹ کو ہاف دے سے لگ کر فل سن تک آپ بلکل ایزلی گروہ کر سکتے ہیں اگر ان کو آدھے دن کی بھی گرمی کی دھوپ ملے گی تب بھی یہ بہت اچھے سے فلارنگ پروڈیوس کریں گے پانی ان پلانٹ کو بھی آپ تب ہی دیجئے جب ان کی جب اوپر کی جو مٹی ہے وہ ڈرائی دیکھیں بہت زیادہ روٹین میں پانی مد دیجئے ان کا بھی جو ریپورٹنگ کا بیس ٹائم رہتا ہے وہ دوستو یا تو دیکھئے مونسون رہتا ہے یا پھر سپرنگ کا ٹائم بہت بڑیہ ٹائم ہے ریپورٹنگ کے لئے ان پلانٹس کی تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے بائی ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر